اسلام علیکم ایوٹیوب فیملی گاؤں کا بلوگ آپ لوگ سے شیئر کروں گی جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ ہم نے مولیاں یہاں سے توڑی ہیں اور نکال لیاں زمین سے بہت ہی مشکل تھی کیونکہ نہیں تھا پتہ جال رہا ہم مولی کو کھینچ دیتے پتوں سے پکڑ کے پتے ہاتھ میں آرہی تھے تو فائنلی ہمیں مولیاں ملی گئے یہ نکال لیاں تو کافی عرصے بار نے لکھا دیکھا ہے تو یہاں ہم دو رہے ہیں ساتھ ساتھ مولیاں کھائیں گے اور جو فریش سبزی ہے فریش مولیاں آپ کا پتہ ہے کہ اس کا اپنا ہی تیست ہے تو یہ دیکھیں دولیاں اور ہاتھوں سے اس کے چھلکے بہت آسانی سے اتر جاتے ہیں تو جیسے کہ بچپن ہمارا گاؤں میں گزر ہے تو ماشاءاللہ بچپن میں یہ کھاتے تھے مولیاں اور شلجم دیکھیں شلجم ہی مل گیا اب یہ بھی ہم توڑیں گے اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی میٹھے تھے مولیاں اور شلجم ظاہر ہے جو فریش چیز اس کا اپنے ذائقہ ہوتا ہے یہ مولی کے چھلکے اتار کے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کتنی اسانی سے ہاتھ سے اتر گیاں چھڑی کے بغیر ہی نا تو ساتھ ساتھ ہم لوگ مولیاں اور شلجم کھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ شروع کر دیا یہاں سے ساکھ کی جو گندلیں سرسوں کا ساکھ ہے یہ اور یہ سرسوں کے کھیت ہیں جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو بتا رہی ہوں جن کو بتا ہے یہ کھیت ہیں سرسوں کا کھیت ہے جن کو بتا رہی ہوں اور جن کو نہیں بتا وہ بھی دیکھ لیں جی تو آج بتائیں گے یہ دیکھیں گندلوں کا ساکھ ہے جیسے کہ ہمیں یہاں شہروں میں جو ہم ساکھ ہریدتے ہیں تو اس کے پتے ہی ہوتے ہیں گندلیں تو نہیں ہوتی نہیں تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے اس فلوگ میں کہ ساکھ کو کیسے توڑا جاتا ہے اور مطلب جو اس کی گندلیں ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں جی تو یہاں سے ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اور آپ کو دکھائیں گے کہاں تک جاتے ہیں ساکھ توڑنے ایک ایک جو اس کی گندلیں ہیں وہ یہاں سے نکالنی ہے اور دو لوگ ساکھ توڑ رہے ہیں جو دو ہیں وہ ان سے گندلیں لے رہے ہیں اور ہم جمع کر کے نہ رکھ رہے ہیں ایک سائد پر تو یہ اتنا دیکھنے میں آسان ہوں نہیں کتنا آسان نہیں ہے کافی مشکل کے بعد یہ ہم نے جمع کیا تھا اتنا سا ساغ اس پورے کھیتوں میں لوگوں نے مو لیا جو شلجر میں اس کا بیچ بھی ڈالا ہو گئے تو ساتھ ساتھ وہ بھی جہاں ہمیں نظر آ رہے ہیں ہم لوگ نکال لے ہیں تو یہ ہے ہمارا گاؤں اور گاؤں کے این پر ہم لوگ آئے ہیں ساتھ ہی کھیت ہیں تو یہ دیکھیں اور آپ لوگ بھی انجوائی کیجئے آج کب لوگ پر ہم جاں آپ اور موال بھی انجوائی مہاد سے کب ما آپ نے موال بھی انجوائی کی موال بھی انجوائی اعطاق جو فران بھی انجوائی میں ڈالا ہی کھند تو یہ ہمارا ہے snapshot موسیقی 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 جو لوگ گاؤں کا ساکھ کھاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں وہ گاؤں کو آرڈر کر دیتے ہیں کہ ہمیں ساکھ چاہیے گندلوں لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کتنی مہنت ہوتی ہے کہ گندل پورے کھیتوں میں جا کے نکالنی پڑتی ہے گاؤں کی زندگی معاشلہ بہت اچھا ہے صبح جلدی سب لوگ اٹھ جاتے ہیں اور ویسے بھی جو پہلے جب ہمارا بچپن تھا جب تو جو لوگ تھے نا وہ مطلب جلدی جیسے مغرب کی ازان کے بعد ہی اندیرہ جیسے ہوئے تو لوگ جلدی سو جاتے تھے لیکن اب بی بی گیارہ ہو جاتے ہیں یہاں سوتے سوتے لیکن یہ کہ یہ سب لوگ معاشلہ صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ اگر بچے سکول جا رہے ہیں بچوں کو سکول بیج کے پھر کسی کا کوئی سو رہا ہے کوئی کام کر رہا ہے تو لیکن یہاں لوگوں کی اپنی ایک ڈیوٹی ہے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے دیکھ کے جیسے گاؤں میں ہم سائے ہیں اگر اسے کو چیزیں دیتے ہیں لیتے ہیں اگر اسے اس پیچلی ساغ بنتا ہے تو ہم ساغوں کے گھروں میں جاتے ہیں جی ہم یا ساغ نہ تھا آپ ہم سے لے یا اس کا مزدیکہ بنا تھا اس کا نہیں تو میں یہ باتیں آپ لوگ سے شیئر کر رہی ہوں تو یقین یہ باتیں سن کے آپ لوگ کو اچھا لگے گا جی تو یہ دیکھیں یہاں سے شروع تھے بی اینڈ پر جا رہے ہیں اور وہ جو ساتھ دوسرا کھیت ہے اس میں بھی جا کے تھوڑی سی گندلے ہم لوگ نکال لیں گے کہ جتنا ہمیں چاہیے نا موسیقی 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 جی توViever جتنا ہمیں ساغ چیتنا ہم لوگ اتنا توڑ لیا ہے اور اب بھی جو اس کے سحسس پتے ہیں نا وہ ہم الگ کر لیں گی اور جو نورم پتر ہیں وہ گندلوں کے ساتھ لیں گے تاکہ ان کی کٹنگ ہو جائے اور وہ اچھے سے پک جائیں گے جو سہت پتر ہیں یہ ہم مطلب اس میں نہیں ڈالیں گے وہ ایسے مویشیوں کے جارے کے لئے استعمال ہو جائیں گے اور دیکھیں یہ ماشاء اللہ کافی زیادہ ہم نے شرجم اور مولیاں جمع کر لی ہیں اور کچھ یہاں کھائیں بھی ہیں مولیاں کھائیں شرجم تو نہیں کھائیں تو ابھی گھر جا کے جو ہے نا ہم دوب میں بیٹھ کے تو پھر انشاءاللہ کھائیں گے اور یقین ہے یہ بہت ہی میٹھے ہیں اور فریش ہیں تو ظاہر ان کے بہت ہی فائدہ ہے جیسے کہ ہم لوگ بزار سے لیتے تھے وہ کافی دنوں کے بعد ہمیں آکے ملتے ہیں تین چار دن کے بعد تو تین چار دن کے بعد ہمیں ملتے تھے وہ اتنے نہیں ہوتے مزے کے اور جتنے کہ یہ فریش ہیں اور ساگ بھی فریش ہے تو بہت ہی مزے کا یہ بنے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیں ہوش رہی ہے بعد رہیے آگے تھوڑی سی ویڈیو ہے آپ لوگ انجوائے کریں اور تب تک لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی